لیکن اس سے پہلے میں ایک قراردات پیش کرنا چاہتا ہوں اس کانفرنس کے شروع کا مطالبہ کرتے ہیں وفاقی ادارے جو زبان، عدب اور لیٹریچر کے فروغ کے لئے کام کر رہے ہیں پاکستان کی بڑی زبانوں کے ساتھ کم بولی جانی والی زبانوں کو بھی آمیت دیں بلعقوانی فورم پر پاکستان میں لسانی تنوہ اور لسانی برادریوں کے لسانی تشخص کو اجاگر کرنے کے لئے تمام علاقائی زبانوں کا ذکر کیا جائے اور بتایا جائے کہ پاکستان درجنوں زبانیں بولنے والا ملک ہے آپ کی تائید ہے خیبر پختنخواہ سملین نے خیبر پختنخواہ پروموشن آف ریجنل لینگویجز آتھارٹی ایکٹ دو ہزار بارہ کے نام سے جو ایکٹ پاس کیا ہوا ہے اس کو فوری طور پر عملی جامعہ پہنائے جائے اس کے لئے میں آپ سے ذکر کرتا ہوں کہ گندارہ ہنکو بورڈ کی قیادت میں پورے خیبر پختنخواہ کی تمام کمیونٹیز نے متحد ہو کر یہ مطالبہ کیا تھا اور بار بار کیا تھا اس کے نتیجے میں گزشتہ اسمبلی میں جس کی قیادت این پی کر رہی تھی عوامی نیشنل پارٹی جو کہ پشتو اور کمپرستی کی بنیاد پر سیاست کر رہی ہے لیکن اس نے جرت کر کے یہ ایکٹ پاس کیا ہم اس کو سلام کرتے ہیں اس کی قیادت میں انہوں نے دو آزار دارہ کی اسمبلی میں یعنی ان سے ہماری یہ توقع نہیں تھی انہوں نے وہ ایکٹ پاس کیا متفقہ طور پر کہ خیبر پختنخواہ ریجنل لینگویجز آتھارٹی کے نام سے ایک آتھارٹی بنائی جائے لیکن ہمیں بہت افسوس ہے کہ موجودہ حکومت نے اس کو تاکہ نسریاں پر رکھا ہوا ہے اس پر فوری طور پر عملی جامعہ پینایا جائے صبح خیبر پختنخواہ میں بولی جانے والی چھے وڑی زبانوں یعنی پشتوں، ہنکوں، سرائکی، خوار، کوئستانی، گوجری میں بچوں کو ابتدائی تعلیم ان کی مادری زبان میں بطور اختیاری مضمون پڑھانے کا احتمام کیا جائے اور اس کا فیصلہ صبحی حکومت نے اتفاق رائے سے کیا تھا جس کا میں نے ابھی ذکر کیا صبح کی آبادی کا زبانوں کی بنیاد پر تائین کرنے کے لیے مردمشماری فارم پر ہر لسانی برادری کی زبان کے کالم کا اضافہ کیا جائے جس میں پاکستان میں بولی جانے والی تمام زبانوں کا آپشن موجود ہو اس سلسلے میں مستقبل میں ہونے والی مردمشماری میں ایک فارم کا اضافہ کیا جائے جس کو مادی زبانوں کے تعلیم کا فارم کہا جائے آپ کو تائین وادی سوات میں رہنے والوں کی زبانوں ان کے عدد ثقافت تاریخی ورثہ اور معاشرت کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جائیں آپ کو منظور ہے اور سرکاری کاغذات میں اور سائن بوڑوں پر علاقے کے گاؤں اور دگر مقامات کے مقامی ناموں کا اندراج کیا جائے بمبئی کو انگریزوں نے بمبئی کہا لیکن مقامی لوگ اس کو ممبئی کہتے تھے اور انہوں نے اس کو منوا کے دم لیا اب وہ سرکاری کاغذات میں بھی ممبئی کہلاتا ہے بمبئی نہیں انگریز چلے گئے اور بمبئی بھی اپنے ساتھ لے گئے اسی طرح کلکتہ انگریز کہتے تھے وہ چلے گئے تو اب لوگ مقامی لوگ اس کو کولکتہ کہتے ہیں بھئی آپ بھی کولکتہ کو انہوں نے منوا کے اس کو دم لیا اب میرے سرکاری کاغذات میں زوڑ کلے یا پرانا گاؤں ایک نام ہے بھئی ہمیں ذاتی طور پر اس کو پران گام کہتا ہوں تو پران گام میں کیا خرابی ہے اس کو سرکاری کا غزات میں بھی پران گام کہا جائے مانکیال کو مانکیال کہا جائے اسی طرح سرکاری کا غزات میں جو مقامی نام ہیں ان کا اندراج کیا جائے اور آخری میری تجویز ہے کہ مقامی زبانوں کی ترویج ترقی اور تعلیمی و سماجی مقاصد کے لیے لسانی برادریوں کے علاقوں میں ایف ایم چینل قائم کہے جائیں آپ کو منظور ہے یہ بہت شکریہ آپ